بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کی آمد آمد ہے اس لئے بہت زیادہ ڈیمانڈ آئرہی تھے بھائی اچھے سے رولز بنا رہے ہیں تو آج کے بارے ہم بہت مزہ چکر رولز بنا رہے ہیں جو بہت مزہ بنتے ہیں تو چلیں کچھن میں دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے اور یہ کیسے بنتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں جیاد انساری اور میں بھی آج بھائی کے ساتھ ہوں ہم نے لیا ہے ایک پاؤ چکن کا کیمہ اور باقی مسائلیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ بھائی فیاض ہیں آج کچھن میں اور دو چمچ ہم نے ڈال دیا ہے کوئن آئل کے کڑائی میں اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک چھوٹے سائز کا پیاس بلکل بڑک چوب کر کے آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور اس کو پکائیں گے جسٹ دو سے تین منٹ جب ان کا کلر چینج ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ہمارے پاس جو ہوگا دوستو ایک خاص بات یہاں پہ یہ کہ آپ نے پیاس کو براؤن نہیں کرنا کھڑا کھڑا رکھنا ہے اور پھر اس میں آپ نے چکن کا کیمہ ہے اس کو ایڈ کرنا ہے کیونکہ اگر یہ براؤن ہو جائے گا تو ایک تو کلر چینج ہو جائے گا ہماری اس فیلنگ کا اور دوسری بات کہ ایک بہت ہی تیز فلیور ہوتا ہے براؤن پیاس کا جو اچھا نہیں لگتا نہ سموسے نہ ہی چکن رول کے اندر تو یہاں پہ پیاس کو بھی کھڑا کھڑا رکھیں گے اور چکن کو پکائیں گے یہ اپنے پانی میں ہی تھوڑی دیر پکے گا اور یہاں پہ اس میں دو چھٹکی ڈال دیں گے نمک اور دو چھٹکی ڈال دیں گے لال مرچ کا پاورڈر اور یہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ کالی مرچ دو چھٹکی اور دو چھٹکی جائے گا کٹی ہوئی لال مرچ یہ ہے خوشک دھنیا پاورڈر دو چھٹکی دو چھٹکی یہ زیرہ ہے ثابت اور یہ ہے ہلدی ایک چھٹکی تو بہت تھوڑے تھوڑے مسالے جائیں گے اس کے اندر ادھر لیسن کا پیسٹ بھی جائے گا دو چھٹکی تو یہاں پہ جو فلیور ہوتا ہے مسالوں کا وہ لائٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ ڈار کر دیں گے تو رول یا سموزہ کچھ بھی ہو وہ اچھا نہیں لگتا تو یہاں پہ اس کی ہم بنائی کریں گے کیمے کے اچھے سے کیونکہ اس کا کچھا بن جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے ختم کرنا ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے کیونکہ چکن کو پکانا بھی ضروری ہے ڈکن ڈکھ دیں گے اور میڈیم ٹو لو آنچ کے اوپر اس کو پکائیں گے کوئی ساتھ سے آٹھ منٹ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یہاں پہ ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے پانی کو ہم ڈرائے کریں گے چکن ہمارا یہاں پہ گل چکا ہے تو اب آپ آنچ تیز کر سکتے ہیں تاکہ پانی اس کا ہم ڈرائے کر لیں یہ دیکھیں آپ فیل کر رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو براؤن پیاس نظر نہیں آرہا اس لئے میں نے کہا تھا کہ پیاس جو ہے وہ کھڑا کھڑا رکھیں گے تو یہ ہے ہمارے پاس ہری مرچ باریک کٹی ہوئی اور یہ اس میں ڈال دیں گے جسٹ ایک چھٹکی کافی رہے گی اور یہ ہے ہمارے پاس شملا مرچ بہت مزے کا فلیور دیتی ہے اور آپ کو پتا ہے ویسے بھی یہ ہماری انساریوں کی فیوریٹ ہے یہ تو ہم ضرور ایڈ کرتے ہیں اب ان کو کریں گے مکس اور یہ آپ نے تب ہی ایڈ کرنی ہے جب چکن پک جائے کیونکہ ہم نے اس کو کھڑا کھڑا رکھنا ہے پکانا نہیں ہے زیادہ یہاں پہ ہمارا چکن ہے ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے اور اس کو ہم پلیٹ پہ نکال لیں گے خوبصورتی کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا چکن تیار ہے اس کو آپ نے ایسے نہیں کھانا اس کے ہم نے اب بنانے ہیں رول تو جو رول بنانے کا طریقہ ہے سب سے پہلی بات کہ آپ نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے اس کیمے کو گرم کیمے کے آپ نے رول نہیں بنانے تو اس سے پہلے ہم اس میں کچھ ہرے مسائلے ایٹ کریں گے یہ ہے ہمارے پاس دھنیا ایک سے دو چمچ اور چکن کو بینے تھنڈا کر لیا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس پودینہ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ایٹ کریں اب یہاں پہ کیمے کو تھنڈا ہم نے اس لئے کیا کہ اگر یہ گرم ہوتا تو ہرے مسائلے پانی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اچھا نہیں لگتا تو ان کو اچھے سے کر دیں گے مکس تو یہ یہاں بھی مکس ہو چکے ہیں اب ہم لیں گے رول پٹی مارکٹ میں آپ کو ایزیلی اویلیو ہوتی ہے اس کی بھی ریسپی انشاءاللہ آپ کو جل دیں گے اور آپ نے اس طرح سے ترچھا اس کو رکھنا ہے اور بہت یہ سفائی کے ساتھ آپ نے فیلنگ اس کے اندر رکھنا ہے بہت زیادہ نہیں لگانے یہ ہم نے پانی کے اندر میدے کو مکس کیا ہوا ہے اور اس کی ہم نے لیوی بنائی ہوئی ہے اس طرح سے آپ نے لگانا ہے سفائی کے ساتھ جلدی کوئی نہیں چیزوں کو ہمیشہ پیار سے اور احتیاط سے کیا کریں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے ویڈیو پر لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہاں پر بھائی نے جو لیوی ہے وہ لگا دی ہے چاروں کونوں میں اب ہم اس کو رول کر دیں گے یہ آپ نے چاروں طرف سے اچھے دکھ سے لگانی ہے ورنہ آپ کا جو رول ہے وہ فرائی کرتے ہوئے کھول جائے گا جو بہت زیادہ بڑا لگتا ہے یہاں پر ہم آپ کو ایک ٹپ دوں گا اگر آپ یہ مارکٹ سے رول پٹی لیتے ہیں تو اس کو اپنے ایک ٹائم پر ایک پٹی کو یوز کرنا ہے بہت بڑی ہوتی ہے اگر آپ دو یوز کروئے اٹھے ایک سمجھ کے تو جب اس کو آپ آئل میں ڈالیں گے تو یہ پھول کے اسی ٹائم ٹوٹ جائے گی تو یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے بہت ہی پیار کے ساتھ احتیاط کے ساتھ یہ دیکھیں کونوں کو آپ اندر لے کے جائیں گے تاکہ آئل جو ہے وہ اس کے اندر نہ جا سکے تو یہ رکھیں یہ آہستہ آہستہ ہم اس لئے کر رہے ہیں تاکہ آپ ایک ایک سٹیپ کو اچھے سے فالو کر سکیں یہ ریکھ لیں آپ تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اسی طرح سے باقی بھی سب جو رول ہے ہم ان کو تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو اب اپنی پیاری سی کڑائی کے اندر ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل اور اس کے اندر ڈال لیں گے ہم جو جو رول ہیں آئل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ کھل جائیں گے اور اس کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا آپ کو پتا ہے کہ چکن اور فیلنگ جو ہے وہ آل ریڈی ڈن ہے تو ہم نے جسٹ اس کو کلر دینے یہ جو رول پٹی ہے اس کو یہ کافی بڑیک ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے جو آنچ ہے اس کو بلکل لو رکھنا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گولڈن کلر آ چکا ہے براون آپ نے نہیں کرنا رول براون کلر کے اچھے نہیں لگتے تو اس کو نکالتے ہیں اور اسی طرح ہم دوسرے رول بھی بنا لیتے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بن چکے ہیں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں فائنل لوک تو فائنل لوک کو مصفت کیجئے فائنل لوک دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں اور نیمتیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو بالکل لائک کرنا مت بھولئے اگلی ویڈے تک اللہ حافظ اللہ حافظ